اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری انگلی میں گھی ہے یعنی خواب کے اندر دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانے کہ ایک انگلی سے شید نکل رہی ہے اور دوسری سے گھی نکل رہا ہے اور وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں انہوں نے یہ خواب حضور فقر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دو کتابیں یعنی تورات اور قرآن مقدس کو پڑھو گے یعنی اس کے عالم رہو گے چنانچہ وہ دونوں کے عالم ہوئے شید کی تعبیر جو ہے وہ علم اور بھلائی سے ہوتی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس شید ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر علم اور دانش حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس شید میں سے وہ لوگوں کو دیتا ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل کریں گے اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ شید تعویل میں قرآن مجید ہے یعنی گویا علم جو ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس کا عطا فرماتے ہیں اور معبرین نے یہ کہا ہے کہ شید کا کھانا اور پینا یہ نیک بختی اور بیماری سے شفا پانے کی علامت ہے اور شید کا خریدنا جو ہے وہ نعمت دارین حاصل کرنے اور سعادت اور بزرگی کا ہے اور اسی طرح شید کو بیچنا یا بانٹنا تو گویا لوگوں کا ہمدرد غم خار ہدایت اور رابری اختیار کرے گا شید کو خواب کے اندر دیکھنا اس کی تعبیر جو ہے وہ علم سے دی جاتی ہے اور علم بھی زیادہ تر دین کا علم جو ہے وہ اس سے مراد ہے اور اگر شید کھاتا ہوا دیکھتا ہے یا پیتا ہوا تو یہ نیک بختی کی علامت ہے اور بیماری سے شفا پائے گا اور بزرگی اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے اگر اس نے شید خریتا ہے تو گویا نعمت دارین اسے حاصل ہوگی اسی طرح شید بیچنا یا اسے لوگوں میں بانٹنا گویا لوگوں کا ہمدرد غم خار اور ہدایت اور رابری اختیار کرے یہ ساری تعبیلیں جو ہیں یہ ساری باتیں شید جو ہے گویا اس کو خواب کے اندر دیکھنا اچھا خواب ہے دعا اللہ رب العزت ہمیں نیکی والے راستے پر چلائے سبحان رب کا رب العزت اما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین